لڈاک کے جو پرچیلت ویکٹی بیٹھے ہیں ہمارے بارتی جنتہ پارٹی کے نیشنل ایگزیگیٹیو میمبر ایسٹی موششا کے شریگیال پی وانگیال صاحب جو کانسل کے پہلے چیئرمن بھی رہے چکے اور لڈاک کے سپورٹس ایکٹیفٹیز میں خاص کر فوٹبول اور آئیس فوکی میں ان کا وشیش یوں بن رہا ہے ٹرشی گلسن کھچو جی اس لڈاک فوٹبول ایسوسییشن کے جو چیئرمن بھی کرتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے زلادی اکش بھی ہیں ان کا بھی یوگدان لڈاک میں بہت بڑی اچھال رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیشنل ایگزیگیٹیو میمبر جو مائنوریٹی میں ہے کا فیدہ حسین صاحب آپ لڈاک والیول ایسوسییشن کے بھی پریزیڈن ہے اور پہلے ڈسٹک سپورٹ آفیسر بھی اب رہ چکے ہیں تو ان کا یوگدان لڈاک میں آبیسلی ہے اور ساتھ ساتھ کاٹاشی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ڈسٹک یود سرویس ان سپورٹ آفیسرز اور میڈم رینچن لامو بھارتی جنتہ پارٹی کے مہلہ مرشا کے ادی اکش اور ساتھ ساتھ نیشنل بی جی ایم ایم کے ایگزیگیٹیو میمبر بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ایک ایک نام لیتے رہوں تو نام لینے میں ہی نکل جائے گا کیونکہ میں افسوس سے معافی ماموں گا کہ سب کے نام میں نہیں لے پاؤں گا سب کے یوگدان لڈاپ کے اوورل ڈیولپمنٹ میں تو ہی ہے اور ویچیج روپ سے جو کھیل میں بہت بڑا یوگدان ہے اور سری آمو جی ہمیشہ روچی رکھتے ہیں لڈاپ کے اوورل سپورٹ کو آگے لے جانے کے لیے اور اس سپورٹ جو فوٹبول اسسیشن کو گھٹھن کرنے میں ریجسٹر کرنے میں ایفیلیٹ کرنے میں جو سری آمو جی کا یوگدان جو ہے میت پون ہے اور میں گرب کے ساتھ سرنگ ڈھولکارچی کے نام لینا چاہوں گا جو میرے اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں جو وومن فوٹبولر نیشنل ٹیم میں آجے آپ سٹیج پہ آجے یہ سب ایک بار تعلی بجائیں گے آپ کو سوگت بھی کریں گے نہیں ایسے فوٹبولر کو کیول میرے گاؤں والا ہونے کے ناتے نہیں بلکہ اوورل لڈاک میں جو انڈین ویون ٹیم میں اور سبی لوگوں کی آور سے آپ کو نمن کرتے ہیں سوگت کرتے ہیں کیونکہ جس طرح بھی میرے پہلے ٹاشی کچو صاحب نے کہا کی بہت سارے چیزیں میں ہم نے آرس وائل سٹیٹ جمہو کشمیر کو شکایت کرتے رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کی اب شکایت کا دور ختم ہو چکے ہیں اب ہم آج سے ہم سب کو یہ ریزولف کرنا چاہیے جتنا شکایت کرنا تھا ہم نے کیا اب وہ دن کیا ختم اب ہمیں موقع ملا ہے کیندر شرسید پردیش لدھاک بننے کے بعد ہم کیسے آگے بڑھیں گے جو اپرچنیٹی ہمارے سامنے ہے جو ویکنیس ہمارے پیچھے تھا وہ تو تھا چلے گیا اب وہ ختم ہو چکے ہیں اب اس کو بار بار دورانے کے کوئی فیدہ نہیں ہے لیکن ابھی ہمارے سامنے جو اپرچنیٹی بھارت سرکار نے دیا نارندر موڈی جی کے لیڈرشیپ نے ہمیں دیا اس کو الک سے یوٹی بنا کے کندر شرسید پردیش بنا کے اور یہاں پہ کسی بھی چیز کے کمی نہیں ہے چاہے ایڈمنیسٹریشن کے ہو چاہے فنڈنگ کے ہو چاہے پولٹیکل انسٹیٹیوشن کے ہو کسی بھی چیز کے کمی آج بھارت سرکار نے نہیں رکھا ہے تو اس پوٹینشل این اپرچنیٹیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے لدھاک کو ہم کہاں تک لے جائیں گے اور کیسے لے کے جائیں گے یہ ہم سب کے لیے ایک اپرچنیٹی ہے میں اس کو چالنج نہیں کہتا ہوں میں اس کو ایک اپرچنیٹی کہتا ہوں اور اس اپرچنیٹی کو ایکسپلور کرتے ہوئے لدھاک کے یوہ اور یواتی آج کیسے آگے بڑھیں گے ہمیں اس بات کے خوشی ہے کہ پچھلے اسی ایک دو سال میں کتنے لدھاک کے جو یوہ اور یواتیوں نے الک الک بین بین کھیلوں میں نیشنل لیول پہ کتنا پارٹیسپیشن دیا اور اچھے اچھے میڈلز بھی لے کے آئے کیونکہ پہلے بہت کم ہوتے تھے لیکن اپرچنیٹی جیسے ہی کھولتے ہی درند ہم نے اس پہ ایکسیل کرنا یہ اپنے اب میں ایک بہت بڑی بات ہے اس سے یہ درشاتہ ہے اس پہاڑی شتروں میں جس کو ہم درگم درولہ برفیلہ کہتے ہیں اس ہائی اولٹیٹیوٹ کے جو یوہوں میں ایک ٹیلنٹ ہے لدھاک کے جو پرچیلت ویکٹی بیٹھے ہیں ہمارے بارکے جنتہ پارٹی کے نیشنل ایگزیگیٹیو میمبر اسٹی موششا کے شریگیال پی وانگیال صاحب جو کانسل کے پہلے چیئرمن بھی رہے چکے اور لدھاک کے سپورٹس ایکٹیفٹیز میں خاص کر فوٹبول اور آئیس ہوگی میں ان کا وشیش یوک بن رہا ہے ٹرشی گلسن کھچو جی اس لدھاک فوٹبول ایسوسییشن کے جو چیئرمن بھی کرتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے زلادی اکش بھی ہیں ان کا بھی یوکدان لدھاک میں بہت بڑی اچھال رہا ہے بھارکے جنتہ پارٹی کے نیشنل ایگزیگیٹیو میمبر جو مائنوریٹی میں ہے کا فیدہ حسین صاحب آپ لدھاک والیول ایسوسییشن کے بھی پریزیڈن ہے اور پہلے ڈسٹک سپورٹ آفیسر بھی اب رہے چکے ہیں تو ان کا یوکدان لدھاک میں اور ساتھ ہی ساتھ کارٹاشی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ڈسٹک یوڈ سرویس ان سپورٹ آفیسرز اور میڈم رینچن لامو بھارکی جنتہ پارٹی کے مہلہ مرشا کے ادی اکش اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل بی جی ایم ایم کے ایکزیکیٹیو میمبر بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ایک ایک نام لیتے رہوں تو نام لینے میں ہی نکال جائے گا کیونکہ میں افسوس سے معافی مامو گا کہ سب کے نام میں نہیں لے پاؤں گا اب سب کے یوکدان لدھاک کے اوورل ڈیولپمنٹ میں تو ہی ہے اور ویچیج روپ سے جو کھیل میں بہت پڑا یوکدان ہے اور سریان امو جی ہمیشہ روچی رکھتے ہیں لدھاک کے اوورل سپورٹ کو آگے لے جانے کے لیے اور اس سپورٹ جو فوٹبول اسوسییشن کو گھٹھن کرنے میں ریجسٹر کرنے میں ایفیلیٹ کرنے میں جو سریان امو جی کا یوکدان جو ہے مہت پون ہے اور میں گرب کے ساتھ سریان امو جی کے نام لینا چاہوں گا جو میرے اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں جو وومن فوٹبولر نیشنل ٹیم میں آجے آپ سٹیج پہ آجے یہ سب ایک بار تعلی بجائیں گے آپ کو سوگت بھی کریں گے نہیں ایسے فوٹبولر کو کیول کیول میرے گاؤں والا ہونے کے ناتے نہیں بلکہ اوورال لڈاک میں جو انڈین وومن ٹیم میں سبی لوگوں کی آور سے آپ کو نمن کرتے ہیں سوگت کرتے ہیں کیونکہ جس طرح بھی میرے پہلے ٹاشی کچو صاحب نے کہا کی بہت سارے چیزیں میں ہم نے آرس وائل سٹیٹ جمہو کشمیر کو شکایت کرتے رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب شکایت کا دور ختم ہو چکے ہیں اب ہم آج سے ہم سب کو یہ ریزولف کرنا چاہیے جتنا شکایت کرنا تھا ہم نے کیا اب وہ دن کیا ختم اب ہمیں موقع ملا ہے کیندر شرسید پردیش لڈاک بننے کے بعد ہم کیسے آگے بڑھیں گے جو اپرچنیٹی ہمارے سامنے ہے جو ویکنس ہمارے پیچھے تھا وہ تو تھا چلے گیا اب وہ ختم ہو چکے ہیں اب اس کو بار بار دورانے کے کوئی فیدہ نہیں ہے لیکن ابھی ہمارے سامنے جو اپرچنیٹی بھارت سرکار نے دیا نارندر موڈی جی کے لیڈرشیپ نے ہمیں دیا اس کو الک سی یوٹی بنا کے کیندر شرسید پردیش بنا کے اور یہاں پہ کسی بھی چیز کے کمی نہیں ہے چاہے ایڈمنیسٹریشن کے ہو چاہے فنڈنگ کے ہو چاہے پولٹیکل انسٹیٹیوشن کے ہو کسی بھی چیز کے کمی آج بھارت سرکار نے نہیں رکھا ہے تو اس پوٹینشل این اپرچنیٹیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے لڈاک کو ہم کہاں تک لے جائیں گے اور کیسے لے کے جائیں گے یہ ہم سب کے لیے ایک اپرچنیٹی ہے میں اس کو چالنج نہیں کہتا ہوں میں اس کو ایک اپرچنیٹی کہتا ہوں اور اس اپرچنیٹی کو ایکسپلور کرتے ہوئے لڈاک کے یوہ اور یواتی آج کیسے آگے بڑھیں گے ہمیں اس بات کے خوشی ہے کہ پچھلے اسی ایک دو سال میں کتنے لڈاک کے جو یوہ اور یواتیوں نے الگ الگ بین بین کھیلوں میں نیشنل لیول پہ کتنا پارٹیسپیشن دیا اور اچھے اچھے میڈلز بھی لے گیا ہے کیونکہ پہلے بہت کم ہوتے تھے لیکن اپرچنیٹی جیسے ہی کھولتے ہی ترنت ہم نے اس پہ ایکسیل کرنا یہ اپنے اب میں ایک بہت بڑی بات ہے اس سے یہ درشاتہ ہے اس پہاڑی شطروں میں جس کو ہم درگم درولہ برفیلہ کہتے ہیں اس ہائی آلٹیٹیوٹ کے جو یوہوں میں ایک ٹیلنٹ ہے ایسے چاہے فوٹبول ہو کرکٹ ہو والیوال ہو الگ الگ سپورٹس اسوسییشن کا گٹھن کر کے نیشنل لیول بوڈیس کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اس کو ریٹ ڈائریکشن میں لے جائے کیونکہ کھیلتے سب ہی لوگ ہیں لیکن فارملی کھیلنا ہے انفارملی کھیلنا ہے اب فارملی اس کو کس طرح ہم سسٹمائے گئیں گے وہ سٹیفائیڈ لے کے اور دیش کو ریپریزنٹ کرنے کا ایک موقع ملے گے میں سمجھتا ہوں آنے والے یہ دین جو ہے دھور نہیں ہے کہ لڈاک کی یوہ یواتیوں جو ہے آنے والے سالوں میں پورے دنیا میں بھارت دیش کا ڈمکہ بچے گا کیونکہ ہم میں یہ کپیسٹی ہے یہاں پہ ہوا میں پردوشن نہیں ہے اس آلٹیٹیوڈ پہ جہاں پہ اکسیجن لیول تیس مطرق کم رہتا ہے تھرٹی پرسن آکسیجن کم رہتا ہے اس ایریا میں فوٹبول کھیلنا اپنے اب میں ایک ٹریننگ ہو جاتا ہے اور اس آلٹیٹیوڈ پہ اتنے سپیٹ پہ جب فوٹبول کھیلیں گے تو نیچے کے لیول پہ پلین ایریا میں جا کے سی لیول پہ جا کے وہ کتنا کھیلیں گے یہ اپنے اب میں ایک چالنج ہے میں ہمیشہ زور لگاتا ہوں پورے لداغ واسی زور لگاتے ہیں اس ایریا کو اس ایریا کو اس میں بہت سارے پوٹنچل ہے اس ایریا کو کیوں نہ بھارت کا ایک ہائی آلٹیٹیوڈ سپورٹ کا ہب بنائے ہم سب مل کے کیول دیش میں نہیں پورے دنیا میں بھارت دیش کا ہم ٹنگ کم آ جائے چاہے وہ علمپک ہو چاہے وہ جیس پرکار کے بھی ایتھلیٹس ہو جیس پرکار کے بھی سپورٹس ہو اور اس کو ایک لیڈ دینے کے ایک لیڈرشپ دینے کیلئے کیول الیکٹریٹ ریپرزنٹیو ہی نہیں بلکہ سماج میں ان جو جو ان چیزوں پر جو ویچار رکھتے ہیں جو لوگ ان چیزوں میں جو سمفتائز رکھتے ہیں جو اچھے سوچ رکھتے ہیں ہم سب کا ذمہ وری بنتا ہے کہ آنے والے پیڈیوں کو ایک اچھا لیڈ دے اچھے دشا دے اور سپورٹ ہی ایک ایسے چیز ہے جیس میں کاسٹ کلاس ریس ریجن ریلیجن سب پیچھے چھوڑ کے ایک یونائٹلی چاہے وہ سماج کا ہو دیش کا ہو یونائٹلی ہم آگے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسے خوبصورتی چیز ہے اور میں جو All India Level کے فوٹبول فیڈریشن کو میں دھنیوط دینا چاہوں گا آپ لوگوں نے صحیح دیشا دکھایا رائٹ ڈیریکشن میں لڈاک فوٹبول ایسوسیشن کو لے کے جانے کے آپ لوگ کام کر رہا ہے میں نمن کرتا ہوں اس چیز کے لئے پورے لڈاک واسیوں کے آگے بھی آگے بھی ہم کیول امیت نہیں بلکہ وشواس رکھتے ہیں لڈاک کے جو یوہ پیڈیوں کو آگے لے کے جانے کے لئے جو All India Football Federation جو ہے ہمیشہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے اور لڈاک میں یوٹی بننے کے بعد بہت سارے جو سپورٹس ایسوسیشن کا ریجیسٹیشن کا ایک دور چلا ہے ابھی بھی سلسلہ جھری ہے لیکن ہمارا فرص یہ بنتا ہے کہیں کیونکہ پورے بھارت دیش میں جو سپورٹس ایکٹیوٹیز میں کیا چلے سب جانتے ہیں بہت سارے ایسے ایسوسیشن سے جو رائٹ ڈیریکشن میں دیش کو لے کے جا رہے ہیں دیش کی یوہ پیڈیوں کو لے کے جا رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ لوگ بہت کم مطرق کے لوگ جو ہیں سپورٹس کے نام پہ بہت جگہوں پہ گھٹالہ بھی کر رہا اور ہم نے لداغ میں اس چیز کا ویجیلنس رکھنا دونوں اٹورمس کاؤنسل پلس میمبر او پارلیمنٹ کا یہ زیماری ہے شروع شروع میں بہت سارے دوڑ کے ایئر ٹکیٹ بوک کر کے یہاں ہر دن آئے ایرے گیرے لوگوں کو ریجیسٹریشن نہیں دینا چاہیے اور دیں گے بھی نہیں جب دیں گے تو اس کا ہم پنیش کریں گے اور آج اسی جس طرح لداغ والوں کا جو منشاہ تھا کیونکہ یہاں ایک اپرچونٹی ملا ہے پردان منطری جی کا بھی یہ نعرہ ہے ووکل فور لوکل جو لوکل کیپیسٹی کو آگے لے گے جانا ہے لوکل انفرسٹرکچر کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جو اپرچونٹی ملے سب سے پہلے لوکل کو ملے اور وہی لوکل چاہے کال کو دیش کا لوکل بن کے دنیا میں ریپرزن کریں اس لیے ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں پر روک لگا رہا ہے لیکن سپورٹ اسسوسیشن جو سپورٹ فیڈیریشن کو جو فوٹ پول فیڈیریشن کو میں بدای دینا چاہوں گا آپ لوگوں نے صحیح فوٹ بول اسسوسیشن کو ہاتھ میں پکڑا ہے ہم امید کریں گے ہم یقین رکھیں گے آپ پہ کہ آنے والے سالوں میں لڈاک فوٹ بول اسسوسیشن کے لیڈ دیکھے جس طرح ابھی یہاں پاور پوئنٹ پریزنٹیشن میں دیکھا ہے جو یہاں پہ بہت کم سمیہ میں لوگوں کو درشانے کے جو کوشش کیا اس دو سال میں کیا ایکٹیوٹیز ہوا اور ہمارا کوشش کہاں تک ہے چالنجز ہے یہاں پہ مشکلات ہے یہاں پہ شروع شروع ہے میں ابھی یہاں بیٹھ کے سوچ جاتا تھا ایک پیرنٹ اپنے بچے کو UPSC کریک کرنے کیلئے ایک لکش رکھتے ہیں ویجن رکھتے ہیں لیکن شروع تو APPA لیے ایپل سے ہی کرتے ہیں اپنے کریک کرنا ہے UPSC لیکن APPA لیے ایپل سے ہی شروع کرنا ہے اب APPA ایپل سے لیسن لے کے UPSC کریک کرنے تک کتنا سال لگے گا کتنا مہینہ لگے گا لیکن ہمت نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی ہمارا جو فوٹبال ایسوسییشن او لیے ایپل سے بہت آگے بار چکے ہیں بہت آگے بار چکے ہیں جو پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا اور میں بدائی دینا چاہوں گا اس چیز کے لیے جتنے بھی اس سنکلپ میں لوگ جھوڑے ہیں جتنے بھی اس اور ہمیں الیکٹریڈ ریپرزنٹیو ہونے کے ناتے ممبر پارلیمنٹ ہونے کے ناتے مجھے اس بات کے گرف ہے مجھے ایسے اچھے اوگنیزیشنز کو سپورٹ کرنے کا جو موقع مل رہا ہے مجھے یہ تو میں اپنے آپ کو سوبا کی اشلی مانتا ہوں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے ریسنلی لڈاک سپورٹس ایسوسییشن بھی ریجسٹرڈ ہوا ہے جس کا چیئرمن بھی مجھے بیٹنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کا جو پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے فیدہ صاحب ہے کالے تو ہم سب کا یہ سنکرپ رہنا چاہیے آنے والے سالوں میں لڈاک کا ہر سپورٹ فیلڈ ہو چاہے وہ آئیس ہوکی ہو ہورس پلو ہو کرکیٹ ہو فوٹ پول ہو آئیس ٹوک ہو ہر چیز میں جو ہے لڈاک آگے ہی بڑھیں گے ہاں جھوٹے موٹے ایشیوز ہو سکتے ہیں ایک دو ایسو سیشن میں ٹسل ہو سکتا ہے لیکن ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کون سا صحیح ہے کس کو آگے لیفٹ دینا چاہیے کس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم اسی کو کریں اور آنے والے سالوں میں آنے والے جنیریشن جو ہے پورے دنیا میں لڈاک کے نام لے کے بارت دیش کا ڈنگ کا مجھے کا میں اس شبت کے ساتھ اب سب کو ایک بر فیر سے سواگت کرتا ہوں اور لڈاک فوٹبول ایسو سیشن کو جو لوگو لانچ ہونے پہ بہت 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 بڑے دیتا ہوں اور لڈاک اوٹرنومس ہیڈ ڈیولمنٹ کاؤنسیل لے کے چیئرمنٹ ساپ کو اور ان کے سبھی ٹیم کو میں بہت بہت ابنندن کرتا ہوں ان کے ساہیوک سے ان کے سپورٹ سے آج لڈاک کا ہر شتر جو ہے سپورٹس کے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب ہم نے پیچھے مڑکی نہیں دینا ہے بہت آگے بڑھ چکے ہیں ہم آگے بھی بڑھتے رہیں گے میری شبتوں کے ساتھ آپ سب کو ایک بار پھر سے بہت بہت بدائی کے ساتھ ابنندن کے ساتھ جھولے کرتا ہوں